لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج بات کرتے ہیں ان خواتین کی جو حاملہ ہوں یا دودھ پلانے والی عورتیں ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے ان ایسنس کہ اگر ماں کی یا بچے کی جان کو خطرہ ہو تو پھر آپ روزہ مؤخر کریں اور بعد میں اس کی عدد جو ہے تکمیل جو ہے اس کا بعد میں عدد آپ پورا کریں اچھا مثال کے طور پر ایک عورت ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اب اٹھارہ گھنٹے کا سترہ گھنٹے کا بیس گھنٹے کا روزہ ہے اب اس کے اندر جو ہے خود غزائیت نہیں ہے وہ آگے غزہ کیا دے گی بچے کو تو بچے کی جان پہ بن سکتی ہے یا ماں اس کو غزائیت دے تو ماں اتنی ویک ہو جائے کہ روزہ نہ رکھ سکے یا روزہ پورا نہ کر سکے تو ان صورتحال میں جہاں ضرر ہو تکلیف پہنچ سکتی ہو تو وہاں پر اجازت ہے کہ پھر وہ بعد میں وہ پوری عدت پوری اس کے جو عدد ہیں وہ تکمیل کرے اچھا اب بات ہو گئی اس عورت کی جو حاملہ ہے پریگنٹ ہے تو بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے پلسنٹا میں ہے وہ وہاں سے اپنی غزہ لے رہا ہے جو ماں کھا رہی ہے وہ اس کے لئے غزہ بن رہی ہے اب ماں کچھ کھائی نہیں رہی تو بچے کو غزہ پہنچ ہی نہیں رہی تو بعضی کیسز میں تو بچے کی حالت بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اگین میں نے جو پچھلے درس میں بات کی تھی وہی آج بھی بات کرتا ہوں پلیس کنسلٹ اگائنکولوجسٹ آپ عورتوں کی جو ڈاکٹر ہوتی ہیں ان سے آپ کنسلٹ کریں ہر عورت کی پریگننسی الگ ہوتی ہے بعضی دفعہ ڈفکلٹیز ہوتی ہیں پرابلمز ہوتی ہیں پریگننسیز کے دوران تو ہر فیلڈ کا جو بندہ ہوتا ہے اس سے مشورہ کر کے کام کریں جذبات میں فیصلے نہ کریں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا ہے اَفَلَا تَعْقِرُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے کیوں جذبات کی روح میں بہ کر وہ فیصلے کرتے ہو جس سے تمہاری جانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور دوسروں کو بھی بہن سکتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قرآن میں کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اپنے تین وہ کام نہ کرو جس سے پھر تمہیں خود نقصان پہنچے تو اس لیے جہاں اجازت ہے وہاں اس اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور بعد میں جتنے روزے رہ جائیں ہر رہنے والے روزے کے بدلے ایک روزہ رکھیں گے آپ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائیں اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور جو خواتین ان مراحل سے گزر رہی ہیں یا گزرتی ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں سب کو اولاد صالحہ عطا فرمائیں اور صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائیں اور انہیں دنیا اور آخرت میں سرخروعی عطا فرمائیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اور جنت میں ماباب کو داخل کرنے کا موجب بھی بنائیں اللہ تعالیٰ انہیں ایسا عالم بنائے جو باعمل عالم ہو اور وہ دین اور دنیا دونوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کا کام کریں اور دیکھیں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ دین کو قائم رکھنا ہر مسلمان پر ایک لازم فریضہ ہے اس لیے اپنے بچوں کی تربیت پر خاص آپ نے محنت کرنی ہے کہ یہ ایسا دور ہے کہ اس میں ہر چیز انگلیوں پر ہے اس لیے ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں ان کے ساتھ جڑنا ہوگا ان کا دوست بننا ہوگا وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ